ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے وزیر داخلہ راجناس سنگھ کا بیان لتش کمار کے بیان پر لالو پر ساتھ یادو کا جوابی حملہ پلٹو اور دغاباس قرار دے دیا آیودیا معاملے میں چیف جسٹس گگوئی نے روایت کو توڑتے ہوئے تین جیجوں کی بنچ کے فیصلے کو پلٹا راج سبا کی کاروائی میں ایک دن کی توسیس اپوزیشن ناراض آئیوان میں ہنگاما موڈی حکومت کی مزدور مخالی پالیسیوں کے خلاف بھارت بند کے دوسرے دن مغربی بنگال میں تشدد اتر پردیش میں اکیرے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے کانگریس لیکن نتیجہ کیا ہوگا راجستان کے سابق وزیر داخلہ نے کہا اگر حالات نہیں بدلے تو راجستان کے ہر شہر میں پاکستان ہوگا جمہ کشمیر کے پہلے آئی ایس ٹاپر شاہ فیصل نے دیا استعفاء لڑ سکتے ہیں لوگ سباہ الیکشن مولانا حسیب صدیقی کا انتقال دیوبند کی تاریخ کے ایک باپ کا خاتمہ ریزرویشن پر بحث کیا بلانے سے قبل کوئی ڈیٹا جمع کیا گیا کپنسبل کا سوال موڈی کا مسلمانوں کو ریزرویشن میں شامل کرنا سورنوں کے ساتھ دھوکہ تگڑیا کا بیان کسان رہیلی ہندوستان کی کسانوں میں پوری دنیا کا پیٹ بھرنے کی صلاحیت راہل گاندی کا بیان بی جی پی رکن پارلیمنٹ کے گود لیے گاؤں میں موجود گڑے بیان کر رہے ہیں بدحالی کی داستہ بیلشٹک میزائل داغنے کی ناکام کوشش میں پندرہ خوصی حلال اسرائیل کے سابق وزیر کو ایران کے جاسوسی پر گیارہ سال قید کی سزا کا سامنا امریکہ کا شام میں دہشت کا تنظیموں کی ساتھ گڑچوڑ کی وجہ سے انخلاہ مشکل نظر آتا ہے چاوش والوں کا بیان اقوام تہیدہ نے سعودی شہری راہب محمد القانون کو قانونی طے پر پناہوزین کا درجہ دے دیا نائجیریہ تین سالوں میں بوکو حرام کی زیر قبضہ بیس علاقے رہا کروالیا گئے ترکی شہر لائن افغانستان کی مصنوعات کو براستہ اسٹنبول یوروپی منڈیوں تک پہنچائے گی مسجد اقصہ کی بے حرمتی پر قدر اور اردن کا احتجاج ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز نتوی آج کے خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے ایک اہم ترین موضوع پر تازہ پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے اس میں ضرور دیکھیں کہ کس طرح ہمارے مسلمان نوجوان مرتد ہوتے جا رہے ہیں اور نئے فتنوں کے زد میں آ کر کے اپنے عقائد کو بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی تفصیلات رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو ضرور دیکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد بھی کریں چلے ناظرین چلتے ہیں تفصیلات کے جانے پہلی خبر نئی دہلی سے ہے دہلی میں گوشتہ سال نیجی کاروں کی زد میں آ کر دو سو چھتیس لوگوں نے اپنی جان گمائی ہے ٹائم سائف انڈیا کی مطابق یہ جانکاری دہلی ٹریفک پولیس نے اپنی ایک ریپورٹ میں دی ہے ریپورٹ کے مطابق دو پہیا اور سامان ڈھونے والی بھاری گاڑیاں بھی سڑک حادثوں میں ہونے والی موت کی وجہ بنے دو پہیا گاڑوں کی زد میں آ کر ایک سو چھوڑے ہتر اور مارڈ ہونے والی گاڑیوں کی وجہ سے چار سو انہہتر لوگوں کے موت ہوئی ڈیٹا کے مطابق دو ہزار اٹھارہ میں ڈی ٹی سی بسوں سے ہونے والے اموات میں کمی آئی ہے جبکہ اسکول بسوں سے ٹکرا کر دس لوگوں کے موت ہوئی حالانکہ گوشتہ سال یہ آداد و شمار صرف ایک تھا گوشتہ سال کلشٹر بسوں ٹیکسی اور ٹیمپو کی وجہ سے ہونے والے اموات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے تین پہیا گاڑیوں کی زد میں آنے سے ایک سو تین لوگ کی موت ہوئی ہٹنڈرن کے معاملوں کی تعداد بھی ساس سو چار سے بڑھ کر ساس سو ترہتر ہو گئی تھی اب خبر نئی دہلی سے مرکزی وزیر داخلہ راجناس سیم نے آج راجہ سبا میں کہا ہے کہ حکومت آسام سمیت شمال مشرق کی سبی ریاستوں کے لوگوں کی شناخت اور ثقافت کی تحفظ اور علاقے میں امن برقرار رکھنے کے ساتھ وہاں کی ترقیاتی کاموں کے لئے پرازم ہے مشٹر سنگھ نے شہری ترمیمی بھی لوگ سبا میں پاس ہونے کے بعد شمال مشرق کی کچھ ریاستوں میں بند کے بعد بگڑے حالات پر آئیوان میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو آسام تریپورا اور میگھالیا میں تشدد کی کچھ واقعات کی اطلاع ملی ہے لیکن وہ آئیوان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب شمال مشرق کی سبی ریاستوں میں حالات قابو میں ہیں اور وہاں امن و امان برقرار ہے مرکزی حکومت اس معاملے میں ریاستی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور صورتحال پر سخت نظر رکھے ہوئے ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ ضرورت پڑی تو وہ خود شمال مشرق کی سبی ریاستوں کی وزراء آلہ کے ساتھ میٹنگ بھی کریں گے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے شمال مشرق میں سیکورٹر نظام میں غیر متوقع بہتری ہوئی ہے اور ترقیاتی کاموں میں بھی تیزی آئی ہے حکومت نے شمال مشرق کی لوگوں کے برسوں سے التباہ میں پڑے مطالبات کو پورا کیا ہے اب خبر بیہار سے آر جی ڈی سربراہ لالو پرساد یادو نے بیہار کے وزیراعلا نتش کمار پر نشانہ سادہ ہے لالو یادو نے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے نتش کمار پر حملہ کیا لالو نے ٹوٹ کی شروعات نتش کمار کے بیان سے کی جس میں لکھا ہے کہ مہا گر بندن کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس کے بعد لالو نے نتش کمار کو نصیت کرتے ہوئے کہا کہ جو آدمی گر بندن کی ووٹ سے کرسی پر بیٹا ہے جس نے دندہارے عوامی منڈیٹ کی ڈکیتی کی اور گیارہ کروڑ بیہاریوں کے منڈیٹ کی برحمتی کی وہ کی زبان سے مہا گر بندن کا مستقبل بتا رہا ہے ایسے پلٹو دغا بازوں کو شرم نہیں آتی خیال رہے کہ جیل میں رہنے کے بعد بھی لالو وقتاں فوقتاں اپنے باتوں کو ٹوٹر کی توسط سے شیئر کرتے رہتے ہیں دراصل لالو کا ایٹوٹ نتش کمار کی اس بیان پر آیا ہے جس میں وزیراعلا نتش نے کچھ دنوں قبل مہا گر بندن پر حملہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے وزیراعلا نتش کمار کی اس بیان پتے جس بھی آتو سمیت دیگر لیڈوں نے بھی سخت اعتراض کیا تھا اب خبر نئی دہلی سے چیف جسٹس رنجن گوگوئی کا رام جنم بھومی بابری مسجد معاملے میں آئینی بنچ بنانے کا فیصلہ کافی چونکانے والا ہے ساتھی ساتھی یہ فیصلہ اپنی نویت کا پہلا معاملہ بھی ہے سپریم کورٹ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا جب چیف جسٹس کے ایڈمنیسٹریٹیو آرڈرو پر آئینی بنچ کی تشکیل کی گئی ہو اور اس کے لئے نہ تو کسی چھوٹی بنچ نے مشورہ دیا ہو اور نہ ہی ایسیس حوالہ سامنے آئے جس سے اس طرح کی بنچ کی ضرورت محسوس ہو جسٹس گوگوئی کا حکم اس لئے بھی انوکھا ہے کیونکہ اس سے پہلے اسی معاملے میں تین ججم کی بنچ کی اس حکم کو بیرت کر دیا گیا جس میں آئینی بنچ کی مطالبے کو خارج کر دیا گیا تھا منگل کی شام کو سپریم کورٹ ریجسٹرار نے ایک نوٹس چاری کیا جس میں کہا گیا کہ آئیودیا تنازے کی سماعت دس جنوری سے پانچ ججم کی آئینی بنچ کری گی اس بنچ میں چیف جسٹس رنجنگوگوئی جسٹس یس یے بوبڑے ینوی رمانہ یو یو للت اور ڈی وی چندرچور شامل ہوں گی گوشتہ سال ستمبر میں تین ججم کی بنچ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ آئیودیا معاملے کو آئینی بنچ کو بھیجے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک دو کے فیصلی میں کہا گیا تھا کہ اس معاملے کو پوری طرح سے زمینی ترزازے کی طور پر سنا جائے گا ایک اور قبر نئی دہلی سے عام زمرے کی اقتصادی طور پر کمزور لوگوں کو دس فیصد ریزرویشن دینے کے التزام والے تاریخی آئینی ترمیمی بل کو منگل کو تین کی مقابلے تین سو تہیس اوٹم سے لوگ سبا کی منظوری مل گئی ہے اب بودھ کو اس کے راجہ سبا میں پریش ہونے کا امکان ہے جہاں آئیوان کی جلاس میں ایک دن اور بڑا دیا گیا ہے راجہ سبا کی کاروائی شروع ہونے کے ساتھ ہی ٹی ایم سی کے کارکان پارلیمنٹ نے مخالفت کرنا شروع کر دیا ان کا کہنا تھا کہ بغیر کسی نوٹس کے راجہ سبا کی کاروائی میں کئی سے توسیح کی جا سکتی ہے وہیں کانگریس پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ آنن شرمانی بھی اس توسیح پر سوال اٹھایا ہے انہوں نے راجہ سبا بھی بولتی ہوئے کہا کہ جس طرح سے اپوزیشن سے چلچا کیے بغیر راجہ سبا کی کاروائی میں توسیح کی گئی وہ صحیح نہیں ہے اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان باتچیت نہیں ہو رہی ایسے میں اگر ایوان صحیح ڈھنگ سے نہیں چلتا ہے تو اس کے لئے حکومت ہی زمیدار ہوگی وہیں بیل کے وقت پر راجہ سبا میں اپوزیشن پارٹیاں بدھ کو سوال اٹھا سکتی ہیں ذرائع کی معنی تو اپوزیشن پارٹیاں نے اپنے تمام ارکان سے بدھ کو راجہ سبا میں موجود رہنے کے لئے کہا ہے حکومت راجہ سبا میں اکثریت میں نہیں ہے لوگ سوا میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کے حق میں ورک کیا لیکن راجہ سبا میں اپوزیشن پارٹیاں اس پر سخت رخ اپنا سکتی ہیں اب خبر مغربی بنگال سے موڈی حکومت کی مبینہ عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف مزدور یونین کے ذریعے بلائے گئے دو روزہ بھارت بند کا عبود کو دوسرا دن ہے اس دوران مغربی بنگال کے کچھ حصوں میں تشددد کے خبریں سامنے آئی ہیں خبر رسائے جنسی بھاشا کی مطابق ہاورہ زلے میں اسکول بسوں پر فتراؤ کیا گیا وہیں کوچ بہار زلے میں بند کی حمایت کرنے والوں نے آٹو پور فتراؤ کیا اس کے بعد آٹو ریورڈ نے اپنی سرویس بند کر دی ساؤت کلکتہ کے جادو پور میں ایک بس اسٹینڈ پر ریلی نکالنے کی وجہ سے بدھ کو سینئر سی پی ایم رہنما جان چکرورتی کو پولیس میں پھر حراست میں لے لیا ان کو منگل کو اسی وجہ سے حراست میں لیا گیا تھا لیکن شام پور رہا کر دیا گیا انڈین ایکسپریس کے خبر کی مطابق کیرن میں بند کی وجہ سے ٹرانسپورٹ سرویس میں رکار پیدا ہوئی ممبئی میں روزانہ سفر کرنے والوں پر دہری مار پڑی ہے یہاں بیشٹ برہن ممبئی الیکٹرک سٹی سپلائے اینڈ ٹرانسپورٹ کے حلکار بھی بودھ کو ہڑتال پر ہیں اس لئے بیشٹ کی بسیں نہیں چلی اور تمام لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا بھارت بن کی وجہ سے ملکی کئی حصوں میں بینکنگ اور پوشٹل سرویس پر بھی بڑا اثر پڑا ہے حالانکہ یہ اثر جسوی بتایا جا رہا ہے لیکن اسے بھی عام لوگوں کو پریشانی ہوئی موڑی حکومت کی پالیسیوں کو مزدور مقالب بتاتے ہوئے مرکز سے جوڑے تقریباً سبھی آزادہ نہ مزدور یونین اس بھارت بن کی حمایت کر رہے ہیں ان میں بینک بیموہ ٹیلی کمیونکیشن وغیرہ سرویس سے جوڑی تنظیم شامل ہیں ان تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ پورے ملک سے بند کو سرگرم حمایت مل رہی ہے یہ لوگوں میں حکومت کی پالیسیوں کی تیپیدہ ہوئے غصے کے عام لامت ہے اب خبر سیاست کے تعلق سے کانگریس صدر راہل گاندی نے اشارہ دیا ہے کہ یو پی میں اس پی بی اس پی اتحاد سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا راہل گاندی نے کہا ہے کہ یو پی میں ان کے پارٹی اکیلے الیکشن لڑنے کے لئے تیار ہے انہیں نے کہا ہے کہ ان کے پارٹی کو کم کر کے اندازہ لگانا بہت بڑی غلطی ہوگی راہل گاندی گیارہ جنوری سے متحدہ عرب عمارات کے دورے پر جا رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے گلف نوش سے باتشیت کی اس باتشیت کے دوران انہوں نے کہا بہت دلچسپ چیزیں ہیں جو کانگریس یو پی میں کر سکتی ہے اتر پردیش کو لے کر کانگریس کی حکومت عملی بہت طاقتور ہے جہاں سے اتر پردیش میں ہم اپنی کارکردگی کو لے کر پر عظم ہیں اور ہم لوگوں کو چونکا دیں گے اب خبر راجستان سے راجستان کے سابق وزیر داخلہ اور بی جی پی امیلے گلاب چند کٹاریا نے لوجہات کو لے کر ایک متناظر بیان دے دیا ہے ادھرپورز لے کے ولب نوگر میں تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کٹاریا نے کہا کہ اگر حالات جلد نہیں بدلے تو ہر شہر میں ایک پاکستان ہوگا انڈین ایکسپریس کے خبر کی مطابق وہ مسلمان ہر شہر میں ایک پاکستان چاہتے ہیں آپ کے بھاگوان مندر میں رو رہے ہیں ان کی پوجہ کرنے کے لئے کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ان کی دیکھ بھال کے لئے کوئی موجود ہے کئی بار وہ لوگ یہاں ہڈیاں اور گوشت پھینکتے ہیں روز روز ان سے کون لڑے گا سابق وزیر داخلہ نے لوجہات کی مدعہ پر کہا کہ لوگ اپنے بیٹیوں اور بچوں کو بچانے کے لئے گھر بار چھوڑ رہے ہیں لوجہات کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کیوں ہماری بیٹیاں پنکچر بنوانے والے کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ایک کیا ڈراما ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے گلابچن کٹاریا کے بیان کا یہ ویڈیا سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے نو بھارہ ٹائمز کے خبر کی مطابق کٹاریا نے کہا کہ خطرے کو سمجھ کر لوگوں کو اپنے پورے قوت کے ساتھ متحد ہونا چاہئے انہوں نے کہا ہم سب بھی رام کے بچے ہیں ذات اور مذہب کے بارے میں بھول جائیے ہمارا مذہب اور ذات یک ہے رام جب ہم مرتے ہیں تب بھی رام رام کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو بھی رام رام کہتے بھی ملتے ہیں رام ہمارا وشواس ہے ٹائمز اف انڈیا کی ذریعے رابطہ کی جانے پر کٹاریا نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے ایسا تفسرہ کیا تھا اب خبر جمہو کشمیر جمہو کشمیر کے پہلے آئی ایس ٹاپر شاہ فیصل نے اپنے عہدے سے استفادے دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ لوگ سبا کا الیکشن لڑ سکتے ہیں وہ نے استفادے کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر میں تشدد کی مخالفت کرتے ہیں اپنے استفادے کو لے کر شاہ فیصل جمعہ کو پریس کانفرنس بھی کریں گے مشتہ سال جولائے میں فیصل نے ایک متنازع ٹویٹ کیا تھا اس کے بعد وہ مشکل میں پھنس گئے تھے شاہ نے آبرو ریزی کے بڑھتے واقعات پر ٹویٹ کیا تھا اس ٹویٹ کے بعد ان کے خلاف نوٹیس بھی جاری کر دیا گیا لیکن فیصل اپنے بات پر وزید رہے تھے اور افسروں کی بولنے کی آزادی کا معاملہ بھی اٹھایا تھا اب قبر دیوبند سے سرزمین دیوبند کے عظیم اور تاریخ ساتھ شخصیت و جمعیت علمہ ہند کے خوم قاضن مولانا حسیب و صدیقی آج دیوبند شہر کی فیضا کو مغنوم کر کے آخری سفر پر روانہ ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ تقریباً تریاسی سال کے تھے اور آج اچانک معاملی علالت کے بعد باعث ان کا انتخال پر ملال ہوا ان کا انتخال یہاں کی علمی دینی تعلیمی اور سماجی اس سیاسی لوگوں کے لئے نہ صرف گہرے صدمے کا باعث بنا ہے بلکہ دیوبند سمیت اطراف و ملی حلقوں میں رنجوگم کی لہر دوڑ گئی بودھ کے صبح تقریباً آٹھ بجر جیسی ان کے انتخال کے خبر عام ہوئی تو یہاں محلہ شاہ بخاری میں واقع ان کی رہشگاہ پر دانولون دیوبند کے آساتیزہ علماء اکرام سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہر کے ہندو مسلم سرکردہ لوگوں کا تعذیت کے لئے تانتا لگ گیا ملکی نام اور ملی سیاسی اور سماجی شخصیات نے ان کے انتخال کو دیوبند کی تاریخ کے ایک باپ کا خاتمہ قرار دیا ہے شکل اسلام مولانا حسین احمد مدنی کے شاگر مولانا حسیب صدیقی سرزمین دیومت کے ایک عظیم اہدساز شخصیت ہے جن کی پوری زندگی لوگوں کی بھلائی اور خیرقاہی میں گزری ہے نرم لہجہ شگفتہ اور شائستگی بلند اقلاق ملنساری چھوٹوں پر شفقت اور کسی کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ اٹنا آپ کی زندگی کا خاصہ تھا جنہوں نے سرزمین دیوبند پر خدمت قلقہ عظیم سرچشمہ شروع کیا تھا اور آج دیوبند میں ان کے قائم کردہ ایک درجہ نیسی ادارے ہیں جو ان کی اقتصادی ملی تعلیمی سماجی سیاسی عدوی اور صحافتی خدمات کی عظیم شان نظیر بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہیں اب قبر نئی دہلی سے راجہ سبا میں عالی ذاتوں کو ریزرویشن دینے کیلئے حکومت کی طرف سے لائے گئے آئینی ترمیمی بل پر بحث جاری ہے بحث کے دوران کانگریس کے سینے رہنما کپل سبل نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ کیا اس بل کو لانے سے قبل کوئی ڈیٹا جمع کیا گیا ہے کپل سبل نے کہا کہ جتنی نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں اس سے زیادہ ختم کی جا رہی ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کیا اپنے فائدہ نقصان کے حساب سے اب ہم آئین میں ترمیم کیا کریں گے کپل سبل نے کہا کہ آئین میں ترمیم تو کی جا رہی ہے لیکن حکومت اس بل کو سینٹ کمیٹی کے پاس نہیں بھیجنا چاہتی انہوں نے کہا کہ ایک جانب دو آشارہ پانچ لاکھ روپے سالانہ کمانے والے کو انکم ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اور دوسری جانب آپ آٹھ لاکھ روپے کمانے والے کو غریب بتا رہے ہیں انکم ٹیکس کی حد کو بھی آٹھ لاکھ کر دینا چاہیے کپل سبل نے کہا ملک کے نوجوان آج نوکری کے لیے ترس رہے ہیں اور وہ موقع انہیں صرف اور صرف ترقی ہونے پر ملیں گے انہوں نے کہا آپ کسے بیوقع بنا رہے ہیں عوام کی چہرے پر رونک لانے کا یہ راستہ نہیں ہے اور جب تک عوام کی چہرے پر رونک نہیں آئے گی آپ کی چہرے پر بھی رونک نہ آسکے گی اب خبر نئی دہلی سے مودی حکومت کی مددکار کا آخری اجلاس وہ بھی آخری لمحات کے دوران پیش کیے گئے ریزرویشن سے متعلق آئینی ترمیمی بل پر جان لوگوں کا خیال ہے کہ بل سیاسی شوشی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں وہیں دوسری طرف سختگیر ہندو رہنما بھی مودی حکومت پر حملہ آور ہونے لگے ہیں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کے لیے مشہور شولہ بیان کٹر ہندو رہنما نے اس مجووزہ ریزرویشن بل پر مودی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریزرویشن بل میں مسلمانوں کو شامل کر کے ہندووں کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے پڑھون توگڑیا نے کہا ہے کہ غریب سورنوں یعنی آلہ ذاتوں سے وابستہ افراد کے لیے مجووزہ دس فیصد ریزرویشن میں مسلمانوں کو بھی شامل کر کے نرند مودی نے آلہ ذاتوں کے ساتھ دھوکا کیا انہوں نے کہا کہ آلہ ذات کے لوگوں کے یہاں کم دکچے پیدا ہوتے ہیں جبکہ مسلمان چار چار شادیاں کر کے بہت سارے بچہ پیدا کرتے ہیں اس سے ہی ہوگا کہ آنے والے وقت میں تمام سہولیات مسلمانوں کے نام ہو جائیں گی اور آلہ ذات نوجوان آج ہی کی طرح بے روزگار رہ جائیں گی اب خبر راجستان سے کانگریس صدر راہل گاندی نے نو جنوری کو راجستان کی جائپور میں عظیم الشان کسان رولی سے خطاب کیا ہے اپنے تقریب میں انہوں نے کسانوں کی صلاحیت ان کی طاقت اور اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسان کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کسانوں اور نوجوانوں کی مسائل دور نہیں کیے جائیں گے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تین ریاستوں میں بی جی پی کو شکست دے کر کسانوں نے پی اے موڈی کو اپنی طاقت کا حساس کرا دیا ہے اور اب لوگ سبہ انتخابات میں پوری دنیا ہندوستانی کسانوں کی طاقت دیکھے گی اب خبر نئی دہلی سے وزیراعظم نرند موڈی نے سال دوہزار چودہ میں بڑھ سرے اختیدار آنے کے بعد آدھر شید گرام یوجنہ کا اعلان کیا تھا لوگوں کو لگا تھا کہ اس منصوبے کی کامیابی سے گاؤں میں ترقی کی کہانی رکھی جائے گی لیکن آج تقریباً ساڑھے چار سال گزر جانے کے بعد ان آدھر شید گاؤں کو کسی بھی زاویے سے آدھرش یعنی رول موڈل نہیں کہا جا سکتا حد تو یہ ہے کہ بی جی پی آراکی نے پارلیمنٹ کے گود لیے گاؤں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے کئی گاؤں میں عام منصوبے تک نہیں پہنچے ہیں ایسا یہ گاؤں ہیں بیہار کی راڑتانی پٹنا واقع پاٹلی پترہ کا سون میں پاٹلی پترہ لوگ سبا حلقے کی بی جی پی رکھنے پارلیمنٹ رام کرپالی آدھوں ہیں تقریباً چار سال قبل اچانک سون میں گاؤں سرکھے میں آگیا تھا گاؤں تو پہلی بھی تھا لیکن اس وقت اس ملک کے اسے ملک کے وزیر مملکت برائے دہی ترقی نے گود لیا تھا اس سے پہرے اس گاؤں کے بارے میں کوئی بات کرتا تھا اور نہ ہی گود لیا جانے کی کچھ مہینے بعد اس گاؤں کی متعلق کچھ کہنا بڑسر اختیار لیڈروں کو پسند آیا جب نتیش کمار نے مہاگر بندن میں رہتے ہوئے بیہار کی بی جی پی رکھنے پارلیمنٹ رام کرپالی آدھوں کو کئی بار تنقیق کا نشانہ بنایا تو اس گاؤں کا تذکرہ بھی ہوا تھا لیکن نتیش کمار کی بی جی پی سے ہاتھ ملانے کے بعد تو اب یہ تذکرہ بھی بند ہو گیا ہے یہ سون میں گاؤں کا درد ہے جس کا حساس صرف اسی گاؤں کے لوگوں کا ہے اب خبر یمن سے یمن سے موصولہ اطلاعات کی مطابق پندرہ خوسی جنگجو سعادہ گورننیٹ کے علاقے میں بیلیشٹک میزائل داغنی کی ایک ناکام کوشش کے دوران حال آپ ہو گئے ہیں یہ واقعہ شمالی یمن کے شہر سعادہ کی مجشٹ ڈائرپٹوریٹ میں بدھ کی صبح پیش آیا ہے ایک ذرائع کے مطابق خوسی ملیشہ کی جنگجو جن میں میزائل داغنے والے ماہرین بھی شامل تھے اور سعود عرب پر بیلیشٹک میزائل حملے کی تیاری کر رہے تھے لیکن میزائل آئین لانچنگ سے پہلے پیٹ پر بھی دھماکی سے پھٹ گیا جس کے زد میں آ کر پندرہ خوسی باغی جل مرے اب خبر فلسطین سے اسرائیل کے ایک سابق وزیر کو ایران کیلئے جاسوسی کی الزام میں قصروعہ ثابت ہونے پر گیارہ سال قید کی سزا کا سامنا ہے اسرائیلی مزارت انصاف کی مطابق اس سابق وزیر کا پریزیکیوٹرز کے ساتھ پلی بارگین پر سمجھوتا ہو گیا اس کے تحت مشٹر گونن سیگیف ایران کیلئے جاسوسی اور دشمن کو معلومات فراہم کرنے کی سنگین جرم کا اقرار کریں گے اس پر انہیں گیارہ سال قید کی سزا سنائی جائے گی عدالت نے انہیں سزا سنائینے کیلئے گیارہ فروری کی تاریخ مقرر کی ہے اب خبر ترکی سے وزیر خارجہ مولود چاوش و انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا شام میں دہشت کر تنظیم ان کے ساتھ گڑجوڑ کی وجہ سے انقلہ مشکل نظر آتا ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار ترکی کی قومی اسمبلی میں ترک خارجہ پالیسی کی حالیہ پیشرفت کے زیر انوان خارجی کمیشن کی اجلاس میں کیا انہوں نے کمیشن کو امریکہ کے شام سے انقلہ کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا انہوں نے مختلف اداروں کی جانب سے مختلف بیانات چاری کیے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کا شام سے نکلنا انتہائی مشکل کام ہے کیونکہ یہاں یہ دہشت کر تنظیموں کے ساتھ گڑجوڑ کیے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ترکی مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ روس اور ایران کے ساتھ بھی شام کے بارے میں مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایران اور روس کے ساتھ تیپانے والی ادلیف سمجھوتے پر عمل درامت کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی کوئی مشکلات راہ میں حائل نہیں ہوگی اب خبر آشٹریلیہ سے آشٹریلیہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سعودی شہری 18 سالہ لڑکی راحف محمد القانون کو اقوام متحدہ نے قانونی طور پر پناہگزین کا درجہ دے دیا ہے غیر ملکی خبر رساں ادارے کا کہنا تھا کہ سعودی شہری 18 راحف محمد القانون پیر کی روس کوئی سے بینکاک پہنچی تھی جہاں اس نے ائرپورٹ ہوتل میں خود کو قید کر دیا تھا لڑکی کے مطابق ترک مذہب کی سبب اسے سعودی عرب میں موت کی سزا ہو سکتی ہے اقوام متحدہ کی ادارہ برائے پناہگزین کی ویب سیٹ کے مطابق پناہگزین کا درجہ عام طور پر کسی ملک کی حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے لیکن اقوام متحدہ کا ادارہ اس صورت میں درجہ دے سکتا ہے جب ریاست ایسانہ چاہتی ہو یا پناہگزین کا درجہ نہ دے سکتی ہو امیگریشن حکام کی جانب سے اتدائی بیان میں کہا گیا تھا کہ سعودی خاتون کو فیلال واپس کوئی جانا چاہیے جہاں اس کے اہل خانہ خاتون کا انتظار کر رہے ہیں آشٹریلوی دفتر داخلہ کی جانب سے کہا ہے کہ راہف القانون کے مطابق معاملے کو عام معاملے کی طور پر دیکھا جائے گا آشٹریلوی حکومت کی جانب سے سعودی خاتون کے معاملے پر مزید کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا غیر ملکی خبر اصائدارے کا کہنا تھا کہ سعودی خاتون کے والد سعودی عرب کی شمالی صوبے کے علاقے اس سولمی کے گورنر ہیں آشٹریلوی حکومت کا کہنا کہ قومتحدہ نے اس 18 سالہ حکومت کو پناہگزین کا درجہ دے دیا ہے جس نے اپنے اہل خانہ کے پاس واپس جانے سے انکار کرتے ہوئے خود کو تھائی لینڈ میں ایک ہوتل میں بند کر لیا تھا اب قبر نائجیریا سے نائجیریا میں دہشت کر تنظیم بوکو حرام کے خلاف جد و جہد میں حالیہ تین سالوں کے دوران تنظیم کے زیر قبضہ 20 علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے صوبہ بورنو کی گورنر قاشم شیط ایمہ نے موضوع سے متعلق جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ صوبے میں بوکو حرام کے حملے 2013 سے 2014 کے سالوں میں بلندترین نقطے پر رہے اور تنظیم نے صوبے میں 27 علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تاہم فوج کی طرف سے جارے آپریشنوں کے ساتھ 2015 سے لے کر اب تک دہشتگرد تنظیم کو کمزور کر دیا گیا شیط ایمہ نے کہا کہ تنظیم کی زیر کنٹرول 20 علاقوں کو بھی واپس کنٹرول میں لے لیا گیا ہے اور ان علاقوں میں عوام کے لئے تقریباً 30 ہزار گھروں کی تعمیر کی گئی ہے اب خبر ترکی سے ترکی شیئر لائنس تی ہیچ وائی اپنی استنبول بلخ پرواز کے ساتھ افغانستان کی مصنوعات کو ترکی لائے گیا اور یہاں سے ان مصنوعات کو یورپی منڈیوں تک پہنچایا جائے گا تی ہیچ وائی کے آج بلخ سے استنبول پرواز کرنے والے تیارے نے پہلی دفعہ افغانی مصنوعات اٹھائیں اور اس موقع پر مزار شریف انٹرنیشنل ایرپورٹ پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب سے خطاب میں بلخ کے گورنر اسحاق رہ گزر نے کہا ہے کہ افغانستان کے مال کے برامت میں اضافے کے لئے حکمت اہم کاروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں رہ گزر نے کہا ہے کہ بڑی بحری اور فضائی راستے سے افغانی مصنوعات کے برامت کی جاری ہے جس کے ملکی اقتصادی ترقی پر ہم اہم اثرات مرتب کر رہے ہیں اب قبر قطر سے قطر اور اردن میں اسرائیلی وزیر زراعت یوری اریل اور ان کے ہمراہ 104 یہودیوں کی طرف سے پولیس کے حفاظت میں مسجد اقصہ کی بیوحرمتی کی مضمت کی ہے قطری وزیر خالجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ٹویٹر پیغام میں اس واقعے کی مضمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مسجد اقصہ کے اقلاف ان غیر قانونی کاروائیوں کو روکنے میں مدد کرے اردنی وزیر خالجہ کی ترجمان ماجد القطرانہ نے بھی اپنے تحریری بیان میں اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصہ کی بیوحرمتی کی مضمت کی اور کہا کہ اس حرکت سے مسلمانہ نے عالم کے جذبات مجروح ہوئے ہیں لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ اسرائیل اس قسم کے واقعات کو روکے ناظرین اے تھی آج کی تازت ترین خبریں انگلی تازت ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت ہے اجازت سے پہلے آپ سے اپیل کر لیں کہ آج کا پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے جو اہم ترین موضوع پر ہے اس کو بھی دیکھیں دوسروں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا ہر کس نہ بھولیں ہم یہاں پر اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ